اسلام علیکم ناظرین سیرن پاکستان کی فرم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کے جو بھی لگئے انترین افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آئے جی سی ایمورسٹک کی لڑکی جس کا ہم نے دیکھا کہ فوٹیج میں بھی جس طرح کے ان کی جو کلیگ ہیں دوست جو آ رہی ہیں اطلاعات آ رہی ہیں انہیں اٹھا کے اسپتال میں وہ لے کے آ رہے ہیں یہ تمام طرح جو افسوسناک واقعہ ہے کیا ان تمام طرح جو تفصیلات ہم جانے کی کوشش کریں گے آج ہمیں لاہور سے جائن کر رہے ہیں سینئر صافی علی طریق صاحب سب سے پہلے تو بہتش ہویا پروگرام ایمارٹسپیٹ کریں گے اچھے یہ جو سیچویشن یہ تمام طرح جو واقعہ ہے یہ کب واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ دو روز قبل ہونے والا واقعہ تھا کہ یہ ایک نجی ٹکچنگ ہوسپیٹل میں ایک لڑکی کی لاش لائی گئی جس کو کہ لانے والے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے ہوسپیٹال انتظامیوں کو تشویش ہوئی انہوں نے اپنی سی سی ڈی فوٹیج نکلوائی اور اس میں دیکھا کہ اس کو لانے والا شخص جو ان سے ہواس باغتا تھا اور وہ لاش کو ہوسپیٹل میں چھوڑ جانے کے بعد وہاں سے رفو چکر ہو گیا جب سی سی ٹی وی کے دوسری باہر کے کیمرو کی ویڈیو نکالی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ ایک شخص نہیں تھا وہ ایک گاڑی کے اوپر دو شخص آئے تھے دوسرا شخص گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا اور جو پہلا شخص تھا وہ اس لڑکی کو اٹھا کر آپ اگر ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ لاش کو اٹھا کر اندر لہا رہا ہے اور اندر لانے کے بعد امرجنسی میں لٹا کر اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور آج کی جو اس ٹوری کی آج کی جو اپ ڈیٹ ہیں پہلے میں ان کا بتا دوں کہ جو اس ٹوری میں پہلا ملزم ہے جو لڑکی کو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے اس ملزم کا نام اسامہ بتایا جاتا ہے اس کے مقتولہ مریم سے تعلقات تھے جیسے دوستی کی بنیاد پر وہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اس کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ تھا کہ مقتولہ حاملہ تھی ٹھیک ہے اس میں تو دوسرا ملزم جس کا عویس نام بتایا جاتا اس کو بھی گرفتار کیے جانے کا بتایا جا رہا ہے مگر ابھی اس کی تزدیق شدہ خبریں نہیں ملی ملزم اسامہ کا تعلق لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی سے پوش علاقے میں واقعہ بڑی یونیورسٹی سے تعلق بتایا جاتا ہے مقتولہ کے والد کا بیان ہے کہ وہ گھر سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے لے کر کورنمنٹ کالیج میں اپنی فیز جمع کروانے لاہور گئی تھی اچھا تاریک صاحب یہ چیز تو یہ جس میں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو مقتولہ ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں طالبہ اس کا تعلق کنان سے تھا اور یہ جو فیز کا جو معاملہ یہ کس یونیورسٹی میں بڑھتا تھیں اچھا یہ بتایا جاتا ہے کہ مقتولہ کا تعلق جو ان سے ہے پنجاب کے زلہ گجرات شہر سے رہے اور وہ لاہور کی نجی یونیورسٹی کے ایک طالب جن کا تعلق اسامہ کے نام سے جن کا بتایا جا رہا ہے نام اور ان کا مقتولہ کے ساتھ تعلق بھی جوڑا جا رہا ہے وہ دونوں ہی گجرات کے رہنے والے ہیں اچھا اور کیونکہ ملزم اسامہ لاہور کی ایک نجی پوش علاقے کی نجی یونیورسٹی کا طالب میں تو ان دونوں کے درمیان دوستی سے کا ایک مراسم قائم تھا اور جس وقت اس سٹوری کو ریویل کیا گیا یا جب پولیس تک یہ بات پہنچی تو پولیس نے جب تفشیش کے ذریعے اس کار کو ٹریس کیا اور اس کار کے مالک تک پہنچی تو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ تفشیش نہیں کرنی پڑی اور ملزم نے فوری طور پر اقرار کر لیا اب ملزم کا کہنا یہ ہے کہ وہ دوست تھے اور وہ اس مریم کو ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں اس کاتے حمل کے لیے لے کر گئے تھے جہاں پر کیس خراب ہو جانے کے باعث مقتولہ کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کو فوری طور پر ہسپتال لے جانے کا کہا گیا جب انہوں نے گاڑی میں ڈال کر اس کو ہسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کی تو اسی دوران رستے میں مقتولہ دم توڑ گئی اب ملزم عویس جو ہے وہ گاڑی سے نہیں اترا تھا اس کا صرف اتنا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو لانے والوں میں ساتھا جبکہ اسامہ نے بتایا ہے کہ جس وقت وہ مقتولہ کو گاڑی سے اٹھا کر ہسپتال کے اندر لے کر گیا اس کے سانس نہ لینے کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو گیا اور اس لاش کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا ابھی پولیس جی اچھا تاریک صاحب یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کیا جو جو لڑکی ہے جب اس کو ہسپتال میں وہ چھوڑا گیا اس وقت اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی کیا بتاتا ہے ملزم چھوڑا ہے ملزم نے بتایا ملزم اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب ہسپتال میں مقتولہ لائے گئی تو اس وقت مقتولہ کی سانس نہیں تھی یعنی کہ وہ دم توڑ چکی تھی جبکہ ملزم اسامہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ جس وقت وہ اس کو پرائیوٹ لیڈی ہسپتال سے لے کے نکلے ہیں تو راستے میں مقتولہ کی طبیعہ زیادہ خراب ہوئی اور جس کے باعث وہ گاڑی کے اندر ہی دم توڑ گئی اچھا دونوں جو والدین ہیں دونوں طرف سے ان کو اگاہ کرتی ہے گا اس تمام سچوریشن کا اسامہ کے والدین ابھی تک سامنے نہیں لائے جا رہے اور نہ ہی والدین کے اسامہ کے والدین نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جبکہ دوسرے ملزم اس اویس کا تعلق جس کا بتایا جا رہا ہے اس کو اس کے گھر سے ہی گرفتار کیا گیا جو شخص گاڑی چلا رہا تھا اس کو اس کے گھر سے ہی گرفتار کیا گیا اور اسامہ کی نشاندہی پر ہی گرفتار کیا گیا ہے مگر ابھی پولیس ذرائع اس کی گرفتاری کو منظر عام پر نہیں لارے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تفشیش کا مراحل جا رہی ہیں اور مزید انکشافات کی تو وہ کو ہے اچھا ایک اور جو لڑکی کے والدین ہیں جو کہ لڑکی کا جس طرح جو ریپورٹ ہمارے سامنے جو خبریں آئی ہیں اس نے یہ کہا گیا کہ انہوں نے فیز کے لیے کیا یونیورسٹی تضامیہ کے حوالے سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو فیز تھی کیا وہ واقعی فیز کے لیے یہ پیسے ہیں کیونکہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ایک لاکھ اس سے زیادہ بتائی جا رہی ہے یہ کس لیے استعمال کیا ہے یہ یونیورسٹی ذرائع ابھی اس کی کسی قسم کی اس کو طالبہ کنفرم کرنے سے بھی گریزہ ہیں اس کی دو وجہیں بتائی جا رہی ہیں ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ملزمہ کا نام جو بتایا جا رہا ہے اور جو اس کی ایڈینٹی بتائی جا رہی ہے اس سے کسی بھی ایک عام شخص یا عام سٹوڈنٹ سے معلوم کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نام سے وہ کوئی واقف نہیں ہے جس وقت زرائع یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپ ہمیں اس لڑکی کا مکمل نام پتہ اڈریس بتائیں تو پھر ہم آپ کو کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں چونکہ یہ معلومات جو پرسنلز ہوتی ہیں یہ بعض اوقات والدین بھی جلدی سے رویل نہیں کرتے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ٹیکنیکل وجوہات ہیں مگر جب مقتولہ کے والدین سے اس بارے میں بات ہوئی تو مقتولہ کے اظہار کیا کہ بچی جو انسی ہے وہ اپنے فیز جمع کرانے کے لیے ہی والدین کی مرضی سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی رقم لے کر لاہور کے لیے روانہ ہوئی تھی اچھا اس کی عمر کتنی میں تائیدہ آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ کے کس کلاس کی ہے طالبہ یہ طالبہ جو انسی میں نے بتایا ہے کہ ابھی پرسنل طور پر جو کالیج کی طرف سے جو ڈیٹا دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ اصل میں کیا ڈیٹا ہے اور پولیس بھی اس ڈیٹے کو ابھی رویل نہیں کر رہی مکر جو میڈیکل رپورٹس یا جو میڈیکل ضرائع بتا رہے ہیں وہ لڑکی کی عمر کا تائین بیس سال کے قریب کر رہے ہیں اچھا اچھا یہاں پر ایک اور جو انکشاف کی ہے ملزم اسامہ نے انکشاف کیا ہے وہ ایک بھیانک اور سنسنی خیز انکشاف ہے ملزم کا کہنا ہے کہ وہ مقتولہ مریم سے ایک بہت لمبے عرصے سے ملتا چلا آ رہا ہے اور مقتولہ وقتاً فوقتاً اس کو لاہور ملنے کے لیے آتی رہی ہے اچھا یہ انتہائی اہم بات آپ بتا رہے ہیں کہ جو جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس طرح ہمارے پرانے جو آج کا نہیں ہے بلکی یہ نہیں یہ کافی عصے سے اس طرح کے جو فلسطہ آپس بھی جو ان کے تعلقات تھے وہ کافی عصے سچا رہے ہیں جی بہت شکریہ علی طارق صاحب پروگرامیں پارٹسپیٹ کرنے کا صاحب سے ہم آگے بھی آکے آنے والے دنوں میں بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا والدین کو بھی چاہیے کہ آپ نے جو بچوں کے اوپر چیک ان پیلس رکھیں یونیورسٹی جائیں چاہے وہ کالیز تو کالیز جائیں اگر سکول میں پڑھتے ہیں بچے تو سکول میں جائیں ان کا پتہ کریں یہ صرف ذمہ داری کیوں ہے یہ تیچرز کے حد تک نہیں ہونے چاہیے بلکہ والدین کا بھی جو ہے میرے خیال میں وہ اتنا ہی حد بنتا ہے آپ نے بچوں کے اوپر کہ بچے کیا کر رہے ہیں اس تمام سیچویشن جو ہے ہم نے کوشش کی اس کی کیسے واقعہ پیش آیا تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ رکھیں اسی اور سے مزید بھی آپ کو اپنیٹ کرتے رہیں گے آپ کا مزبان نصیب بخاری اسی رہے ہیں پاکستان کے فورم سے آپ سے ایجلنس جاتا ہے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ رکھئے گا خدا حافظ